چیس وش کپ کا فائنل بودوار کو بھارت کے پرنندہ اور وش کے نمبر ون نوروے کے کارلسن کے بیچ دونوں میچ ڈراؤ پر ختم ہوئے اسے میں اب ویجیتہ کا فیصلہ گرووار کو ٹائپ بریک کے ذریعے ہوگا پرنندہ اور کارلسن کے بیچ پہلی باجی 35 چال کے بعد ڈراؤ رہی تو دوسری باجی بھی 30 چال کے زدو زہد کے بعد ڈراؤ پر ہی ختم ہوئی کلاسیکل پراروب کی اس باجی میں پرنندہ کالے مہورے سے کھیل رہے تھے ایک گھنٹے تک چلے مقابلے میں دونوں کھلاویوں نے پورا زور لگایا کارلسن سفید مہورے سے کھیل رہے تھے اور شروعاتی پلوں میں وہ سمیں کے لیے آسے کافی آگے تھے لیکن اپنی بھلت کو وہ زیادہ فائدہ نہیں اٹھا پائے اور پرنندہ نے اس کے بعد جوڑدار واپسی کی پرنندہ 18 ورش کے ہیں اور وہ دگج بابی فیشر اور کالسن کے بعد کریڈیٹ ٹرونمنٹ کے لیے کالیفائی کرنے والے تیسرے سب سے کم عمر کے کھلاڑی بنے وہی رمیش بابی پرنندہ 10 ورش کی عمر میں انٹرنیشنل ماشٹر اور 12 ورش کی عمر میں گرینڈ ماشٹر بھی بن گئے تھے فیٹے ویش کپ ٹرونمنٹ میں پرنندہ نے سبھی کو اپنے کھیلوں سے پرباویت کیا ہے اور اس شرینی میں ان کی سب سے زیادہ سرانہ بھارت کے دگہ سرطرنج کھلاڑی وشونات آنند نے کی ہے اور پوری ٹرونمنٹ میں حوصلہ اپزائے بھی کی ہے اب پوری بھارت کو نگاہیں گروہوار کو ہوگی اور بھارت چاہے گا کہ چندریان تری کے بعد انہیں ایک اور افسر خوشی کے ملے اور آگے کے نیوز کے لیے آپ دیکھتے رہیں یان ٹی وی